تو ابھی ان کا بیٹا سترہ سال کا ہے تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا اس کی شادی قرار ہوں تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے ان کا کونسپ کیا میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کمان ہی رہا میٹرک کیا اس نے آپ پہلے اپنا اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور بیگم بھی دو ہیں دو بیگموں کی ذمہ داری ہے ہینڈ ٹو ماؤ چل رہے ہو اب اس کی بھی کرا دو گے تو کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پتھان ہیں وہ تو پتھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا پتھانوں کو تو آئے نا کمسکم غیرت جو شہروں میں آکے خراب ہو رہے ہیں وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی ایکچولی اتنے ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے ہیں انہوں نے بھی ایڈوکیشن اور بھائی تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا وے نا دادا باپ ماں بہن ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی برواد ہو جائے گا یہ ایکچولی ایکچولی کر کے سب بیڑا گھرک ہو گیا ہے اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے صرف پتھان کی بات نہیں ہے بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے وہاں بھی علم دلاللہ ماں باپ اپنے خرچے پر اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں یہ تو شہر شہر میں آکے خراب ہوتے ہیں اصل کی قوم کی بات نہیں اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں جو باجوڑ کے ہیں رہتے کراچی میں ہی ہیں رہتے کائیں محول کراچی کہی لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے اگلی نسل خراب ہوگی ان کی اللہ بچائے تو اببہ نے مجھے ان کے اببہ نے کہا میں اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں ایک جگہ دیکھ لی اچھا خاندان مل گیا ہے تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے کوئی ایڈوکیشن ہے خراب ہونے کا خطرہ ہے تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب وہ میں شادی کر آ رہا ہوں تو میں نے کہا آپ تو ہینٹو ماؤ چل رہے ہو آپ کے دو کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی آئی باس ہوں بہو کیا کرے گی دو روٹی پک جائے گی کہہ رہے ہیں یار چلی رہے ہیں نا تو چل لیں گے اور کیا اس میں تو میں نے بڑی شاباش تھی یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف دو روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا ان مولویوں کیا تو روٹی ہے باقی تو باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ ہو گئے آدمی کام نہیں لگتا بھائی پتہ نہیں کیا ہونے والے صرف دو روٹی تھوڑی ہوتی ہے ایسے بنائیں گے تمہاری تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نئی بنایا یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں ان کے تو بچے پہتیس پہتیس چالیس چالیس سال کے دیکھو بکڑا دو دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور یہ بتیس بتیس دانت کے ہو جاتے ہیں اکل دارے نکل آتی ہیں وہ گرنا شروع کر دیتی ہے پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو یہ جو عالم دنگی میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ اببہ غریب تھے آٹھ بچے پڑھ بھی لئے اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ انگلیش فرفر بولتے ہیں بینکنگ میں مہارت ہے عالم بھی ہے دین دنیا دونوں ابھی پی ایس ڈی کر رہے ہیں اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے دو گھر والے بھی پل رہے ہیں بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں سارے کام ہو رہے ہیں اور جب بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو بھائی تیرے بڑاپے میں بچہ پیدا ہوگا تو پالے گا کس وقت اس کو بچہ بہترین انویسمنٹ ہے بہترین انویسمنٹ ہے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کی بگری بچہ دے کسی چرواہے کی بگری وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے لیکن یہ تمہاری انویسمنٹ ہے یہ بڑا ہو کے بکے گا کٹ کے بھی کھا سکتے ہو نا تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے بازار میں بکتا نہیں ہے لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی آپ کی اولاد ہے اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہیں اب دیکھو سترہ سال کے جس لوڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکل بھی نہیں دی رہا چار اور بچے گو میں وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہا ہے ویسے تو عظیم ہی انسان ہوگا انشاءاللہ اب مجھے ایک بات بتاؤ وہ سترہ سالہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں ایک ازن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں وہ بچے بھی ظاہر ہے کم عمر ہے اس سے شادی ہوگی نا اس کی وہ بھی اللہ پہ توقل کر کے دے رہے ہیں کہ بھئی اس گھر میں سب کھائی رہے ہیں تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی وہاں جا کے رہے گی تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی بولو نا بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ کیونکہ ان کی کلچر ہی یہی ہے نا بچی بالی ہوگی اس کی بھی ہوگی اب وہ کیا کرے گا اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی سمجھ رہے تو اپنی بیٹیاں بوش بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں نکالی تھی یہاں پیدا کی تھی نا وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے E is equal to MC سکوائر کا سنائے نا یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ کہ جو ریلیکسیشن تھی is equal to tension تو جتنی ریلیکشن نکاح سے بچکے حاصل کرو گے tension اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی وہ بڑھے گی in future وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی اس لئے میرے بیانات سمجھ بھی نہیں آ رہے ہوتے اور لوگ کہہ رہے ہوتے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منا بھیجو خراب ہو جائیں گے تو اس لئے میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کس کی ہدایت اصل ہے اللہ کی اصل ہے تو ان کے ہاں تو ہو رہے ہیں ابھی بھی جاؤ پشاور میں بہت سا اب لیکن پشاور وال بھی خراب ہو رہے ہیں یہ سب education actually ڈرامے دیکھ دیکھیں نا فلمیں دیکھ دیکھ کے کہ سب کچھ روٹی تھوڑی ہوتی ہے مفتی صاحب نے تو روٹی کے دو روٹی زیادہ ابے بھائی روٹی کے علاوہ بڑے مسائل ہیں کیا ہیں مد بولو نا موہ سے پوٹو نا بچہ پیدا ہوگا کل ہوگا کہاں تم لوگ کے تو پچاس سال میں دو ہوتے ہیں تو ہو گئی نہیں ایک آت تو ویسی ہو جاتا ہے اس میں کیا ہے ہو کچھ بھی نہیں رہا خرچیں اس کے کیا ہیں بولو بہت زیادہ ہیں ہو نہیں رہے ہیں اولاد کی ایکچولی ذمہ داریاں ہوتی کتنی اولاد ہیں آپ کی دو بچے اس کی کیا ذمہ داری ہے اس کے ہگانے متانے کی ذمہ داری پیمپر نے لی ہے انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری کارٹون نے لی ہے کھیل کود کی ذمہ داری اور پڑھانے کی ذمہ داری اسکول نے لی ہے اسکول کا ہوم برک کرانے کی ذمہ داری ٹیوٹر نے لی ہے تو آپ کا کیا اس میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے بہت مشکل ہے میرے بھائی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں میں نے غریبوں کے بچے ایکٹیو بھی دیکھے ہیں زیادہ ذہین بھی زیادہ دیکھے ہیں تربیت میں بھی زیادہ اچھے ہیں آپ کو چند نظر آئیں گے چور اچک کے ڈاکو تو ان میں تو غریب کے بھی ہوں گے مالداروں کے بھی ہوں گے اس میں ریشو دونوں کا کیا ہے برابر ہے یقین نہ ہو میرے ساتھ ان علاقوں میں جاؤ ان کا خاندان لظام دیکھو غریب ہیں بچے زیادہ ہیں ان میں عدب تمیز اور منٹل لیول بھی اچھا ہوگا اور کانفیڈنس بھی ہوگا بہادر بھی ہوں گے اور امیروں کے ہاں اکثر سب کی بات نہیں کر رہا اکثر بچے عجیب سے یعنی لگتا ہے کہ ڈپریشن میں ہے اتنا لاد پیار ملا ہوتا ہے اتنا ہے کوئی جو میں نے پاٹھا کھالو تو پھر یہ کھالو تو پھر وہ کھالو وہ سائیکی سے بنتے چلے جا رہے ہیں برداشت ہی نہیں ہے ذرا سی بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹینشن ملے ڈپریشن میں جائیں گے جو نیچر ہے نا اس سے کبھی بھی بغاوت مت کرو بچے کی جو نیچر ہے نا وہ ہے کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا یہ نیچر ہے بچے کی اسی میں خوش رہے گا وہ ایسا پولا پولا پل رہا ہے نا وہ ممی ڈیڈی اس سے اتنی عزت اس کو دی جا رہی ہے بچے کو محبت دو عزت عزت بڑوں کو دی جاتی ہے چھوٹوں کو محبت دی جاتی ہے اب چھوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے بڑوں کو نہ عزت نہ محبت نہیں ہی بات میں رکھا لے بچے کا چاچا اسے ذرا سا ڈانٹے گا تو بچے بچے کے سامنے ہی چاچا کو ڈانٹنا کیا بھئی تم کون ہو تو میرے بچے کو ڈانٹنے والے مامو ڈانٹے گا تو ما بھئی آپ کیوں ڈانٹ رہے اس کو اس سے بچے کو یوں ہو جاتا ہے تو بچے کی ڈپریشن بڑھتی ہے تو فلانا بڑھتا ہے اس کی کم بڑھ رہی ہے آپ کی زیادہ بڑھ رہی ہے بچے کا چاچا ڈانٹ رہا ہے تو بچے کو آگے سے رپلائے مت کرنے دو بچے کو بولو بیٹا یہ آپ کے بڑھے ہیں ان کو آپ کو ڈانٹنے کا پورا پورا حق ہے ان کے سامنے آپ نے زبان نہیں چلانی ہاں زیادہ بات ہو رہی ہے تو پھر الگ سے چاچے کو سمجھا دو بیٹا ایسا نو بچے کو زیادہ ٹینشن ہو بگڑ بھی جاتے ہیں زیادہ سختی ہوگی تو بگڑے گا ہماری بچی نے کل اسکول کی شکایت کی میرے سامنے آ کے اور شکایت بھی بچی کی اممہ نے کی بچی کے سامنے کہ اس کی ٹیچر کہہ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ پنکھا بند کر دیں مجھے سردی لگ رہی ہے تو ٹیچر نے پنکھا بند نہیں کیا اور اسے کہا چھپ کر کے بیٹھ جاؤ آئی بات سمجھ میں تو بات کریں آپ ٹیچر سے جا کے میں نے بچی کو سمجھایا میں نے کہا بیٹا جب ٹیچر کو آپ نے کہہ دیا کہ پنکھا بند کرو ٹیچر نے کہا تو آپ چھپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ